میرے چینل میں آپ کا بہت بہت سفاغت ہے آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی الگ طرح کی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کو کی میں نے بیزل کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس سے بنایا ہے بیزل جو ہے وہ ایک طرح کی تلسی ہوتی ہے جو کی ہماری صحت کے لئے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور ہمارا ڈائزیشن کو اچھا رکھتی ہے اور بیماریوں سے ہمیں دور رکھتی ہے اور اس سے میں نے پیسٹو ساوس بنائی ہے اور اس کو بنانے کے لئے میں نے جو پتیاں لئے ہیں پندرہ بیس پتیاں لئے ہیں پیزل کی اور اس کے اندر تھوڑا سا اس کو پیس لیا ہے اور اس میں آپ چاہیں تو اس کو ایسا مکسی میں بھی پیس سکتے ہیں بٹ میں نے تھوڑی سی بنانتی اس لئے میں نے پتھر کی جو ہوتی ہے چھوٹی پیسنے والی اس میں مسالے وارا پیستے ہیں اس میں پتے ڈال دیا ہیں بیزل لیفز ڈال دیا ہیں اور دو لیسن کی کلیوں کو کاٹ کے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے سوازنو سار اور اس کے بعد میں اس میں آپ نے تین چار جو ہے اکھروٹ کی گریہ جو ہیں وہ ڈال دینی ہے اور ان کو ڈال کے آپ تھوڑا پیس لیں اور پھر اس میں آپ تھوڑا سا پارمیزان چیز ڈال دیں چار پانچ اس کے اندر کالی میز ڈال دیں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا تیل ڈالنا ہے ہم نے اس کے اندر تیل جو ہے اپنے اولیوائل ڈالنا ہے اگر اولیوائل نہ ہو تو آپ ریفائن ڈال ڈال دیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے آپ پیس لیں اور پھر پیسنے کے بعد میں آپ چاہیں تو پھر بریڈ جو ہے اس کو آپ ٹوست کر لیں نہیں تو آپ ایسے بھی آپ بریڈ پہ اس کو لگا لیں بہت ہی ٹیسٹی اس طرح سے جو بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ایک بار آپ بنا کے دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے کیسے بنتی ہے اس کا کیا ٹیسٹ آتا ہے اور اس سے میں نے رائس کی ایک ریسپی بھی بنائی ہے اور جس کا کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور آپ اس کو بھی جرور دیکھئے اس کو آپ ٹوست پہ لگا لیں اچھی طرح سے ٹوست پہ لگا کے آپ چاہیں تو آپ اس کو پہلے بریڈ کو جو ہے ٹوست کر لیں ٹوستر کے اندر نہیں تو آپ اس کو ویسے بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ اس کے بعد میں چائے کے ساتھ میں انجوائے کریں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ٹوست بنتے ہیں اس کے اس کا جو سواد ہے ایک دم بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہت ہی بڑیا ہوتا ہے آپ اس کو ایک بار ضرور بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کے جو ٹو آپ کو یہ فلیور کیسا لگا اور اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو جرا بھی پسند آیا ہو تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور اس ٹوست کے چائے کے ساتھ میں مزے لیں ٹھینک یو ویری مچ